سٹوڈنٹس ڈسکس کریں گے آئیسو تھرمل پروسس اور آئیسو تھرمل سے مراج یہ ہے کہ سیم ٹمپریچر آئیسو کا مطلب ہے ایکوال اور تھرمل ہیٹ ریلیٹڈ اور یہاں پہ آئیسو تھرمل پروسس سے مراج یہ ہے ایکوال ٹمپریچر کانسٹنٹ ٹمپریچر پروسس یعنی کہ یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں کانسٹنٹ ٹمپریچر پروسس ٹمپریچر ساری یہاں پہ ٹمپریچر پروسس یعنی کہ اس پروسس کے دوران یہ ایک ایسا پروسس ہے جس میں ہم ٹمپریچر کو کانسٹنٹ رکھتے ہیں سسٹم کا ٹمپریچر جو ہے اوورال ٹمپریچر جو ہے یعنی کہ نیٹ ٹمپریچر یا ہم انیشل اور فائنل ٹمپریچر کی بات کریں تو وہ سیم رہتا ہے تو اچھا اس کو پھر ہم سمجھتے ہیں ایک ایگزیمپل کی مدد سے کہ کس طرح سے ایک سسٹم کا ٹمپریچر جو ہے وہ سیم رہ سکتا ہے تو یہاں پہ سٹوڈنٹس یہ گیس لینڈر جو ہے وہ ہم لیتے ہیں اور اس گیس لینڈر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ یہاں پہ موویبل پسٹن ہے اس کے اوپر ہم نے کچھ ویٹ رکھا ہوا ہے اور اس میں یہاں پہ گیس فیلڈ ہے اور یہاں پہ اگر ہم انیشلی ریپیزنٹ کرنا چاہیں اس کے انیشل سٹیٹس کو ریپیزنٹ کرنا چاہیں تو انیشلی یہاں پہ اس کا والیم جو ہے اس کو ہم وی ون سے ریپیزنٹ کر دیتے ہیں والیم جو ہے گیس کا وی ون ہے اور جو اس پہ پریشر اپلائے ہو رہا ہے یہ پریشر جو ہے وہ پی ون ہے اور یہاں پہ ٹمپریچر کی اگر ہم بات کریں ٹمپریچر کو جس میں ٹی سے ریپیزنٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی انیشلی ٹمپریچر جو ہے وہ اس کا ٹی ہے تو اب اس کی وجہ سے جو ہے وہ کائنیٹک نرجی جو ہے وہ بھی سیم ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی انٹرنل نرجی جو ہے وہ بھی یو ہے انٹرنل نرجی کو بھی ہم یہاں پہ یو سے ریپیزنٹ کر دیتے ہیں ٹمپریچر سے ہم ہونی یعنی کہ ٹمپریچر جو ٹمپریچر ہے اس کی وجہ سے انٹرنل نرجی بھی یو ہے اب پھر ہم کیا کرتے ہیں ہم اس پسٹن میں سے جو ہے وہ سلولی یہ ویٹ یو وہ ریپیزنٹhit کر دیتے ہیں اور پھر اس gas کا وولیم جو ہے وہ slowly increase ہوتا ہے۔ rak работает تو پھر اسے کیا ہوتا ہے؟ آستا آستا gas کا وولیم جب بڑھتا ہے اور pressure کم ہوتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ pressure کم ہونے کےazے kinetic energy میں کمی آئے گی۔ ہم جانتے ہیں کہ kinetic energy directly related ہے یعنی کہ ہم جانتے ہیں pressure directly related ہے average kinetic energy سے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر pressure کم ہوگا تو kinetic energy میں کمی آئے گی اور پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ temperature میں بھی کمی آئے گی اور پھر ایک چیز اور بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنل نرجی جو ہے وہ کائنیٹیک نرجی پہ ڈپینڈنٹ ہے تو انٹرنل نرجی میں بھی کمی آئے گی ٹھیک ہے تو لیکن یہاں پہ سلولی جو ہم نے بات کی ہے کہ ہم سلولی ریموو کر رہے ہیں ویٹس کو تو اس سے کیا امراض ہے یعنی کہ وہ جو ہے وہ اس چیز میں کس طرح سے جو ہے وہ یہاں پہ رول پلے کر رہا ہے تو ایکچلی یہ ہوتا ہے کہ جب ہم سلولی یہاں سے جو ہے وہ یہ ویٹ جو ہے ریموو کر رہے ہیں تو پھر جیسے جیسے ہم ویٹس ریموو کر رہے ہیں ویسے ویسے جو ہے وہ ٹمپریچر میں ویسے تو مطلب چینج آ رہا ہے کائنیٹیک نرجی میں چینج آنے سے اور پریشر میں چینج آنے سے لیکن ساتھ ساتھ جو گیس مالیکیولز ہیں یہ کنٹینرز کی والز کے ذریعے سے جو کہ ایکچلی ہم کنڈکٹنگ سپوز کر رہے ہیں یعنی کہ جو کنٹینر ہے اس کی والز جو ہے کنڈکٹنگ ہیں تو سٹوڈنٹس یہ جو والز کے ذریعے سے یہ جو گیس مالیکیولز ہیں یہ پھر اس سے انوائرمنٹ سے ہیٹ جو ہے وہ ابزرب کریں گے ہیٹ جو ہے وہ کیو ہیٹ ابزرب کریں گے جب کیو ہیٹ ابزرب کریں گے تو دوبارہ سے وہ ان کا ٹمپریچر جو ہے وہ نورپنلائز ہو جائے گا اور فائنلی ہمارے پاس جو سیچویشن آئے گی وہ وہ بھی یہاں پہ ہم ریپیزنٹ کر دیتے ہیں اور اس کی یہاں پہ پکچر جو ہے اس کے یہاں پہ ہم ڈیاگرامیٹکلی اس کی ریپیزنٹیشن کر رہے ہیں جو فائنل ہمارے پاس graduate ہے وہ یہ ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ volume جو سٹوڈنٹس اس کو ہم V2 سے ریپیزنٹ کریں یعنی کہ یہ volume جو ہے وہ زیادہ ہے V1 سے ٹھیک ہے اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ pressure جو ہے کم ہو چکا ہے ٹھیک ہے اور pressure کو ہم P2 سے ریپیزنٹ کر دیتے ہیں اور پھر temperature لیکن ہم نے کہا کہ کیونکہ gas جو ہے وہ ہم نے slowly جو ہے وہ pressure کم کیا ہے جس کی وجہ سے gas slowly expand ہوئی ہے جس کی وجہ سے کیا ہوگا جیسے جیسے gas expand ہوتی جائے گی اگرچہ kinetic energy میں کمی آ رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ gas جو ہے وہ heat جو ہے وہ observe کر رہی ہے walls کے ذریعے سے heat observe کر رہی ہے environment سے جس کی وجہ سے اس کا temperature جو ہے وہ دوبارہ سے normalize ہو کے جو ہے وہ اسی level پہ آتا جارہے جس level پہ initially تھا ٹھیک ہے temperature جو ہے وہ اسی level پہ آ جاتا ہے تو اس طرح سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر temperature جو ہے دوبارہ سے اسی level پہ آ جاتا ہے تو پھر kinetic energy دوبارہ سے جو ہے وہ initial value کے مطابق آ جاتی ہے جس کی وجہ سے جو internal energy ہے وہ بھی same جو ہے وہ ہو جاتی ہے اور ہم جانتے ہیں students کے internal energy جو ہے یہ sum up ہے potential اور kinetic energy کا potential اور kinetic energy of gas molecules کا اور یہاں پہ potential energy جو ہے وہ attractive potential energy ہے اور جو کہ ہم change نہیں کرے صرف ہم kinetic energy change کر رہے ہیں اور پھر جو کہ temperature dependent ہے اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ اگر kinetic energy میں change یعنی کہ finally اور initially جو ہے وہ کوئی change نہیں آرہا same initial final kinetic energy آ رہی ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ temperature جو ہے initial اور final same رہا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ internal energy بھی initially اور finally same رہے گی اور students ہم جانتے ہیں کہ internal energy جو ہے وہ just dependent ہے initial اور final states پہ کیونکہ یہ ایک state function ہے تو درمیان میں جو کچھ ہو رہا ہے یعنی کہ path جو کچھ ہے اس کو اگر ہم جو ہے اس پہ dependent نہیں ہے تو path پہ dependent نہیں ہے تو net جو change ہے وہ پھر zero ہوگا یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ initial اور final کے energy جو ہے وہ same ہے تو u جو ہے یہ constant ہے یعنی کہ internal energy جو ہے وہ constant ہے constant اور internal energy اگر constant ہے تو اس میں کسی قسم کا change نہیں آرہا یعنی کہ delta u جو ہے وہ پھر zero ہے اگر delta u جو ہے تو پھر اس سے مراج یہ ہے کہ initially اور final state جو ہے وہ واپس میں same ہے یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں boils لا کے مطابق ہم جو ہے یہ statements لکھیں گے temperature تو کہ یہاں پہ constant ہے لیکن pressure اور volume میں change آیا ہے لیکن اگر pressure اور volume کا product اگر ہم دیکھیں یعنی کہ p1 v1 تو students ہم جانتے ہیں کہ p1 v1 بھی constant ہوگا اور p2 v2 بھی constant ہوگا یعنی دونوں کی same value آئے گی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ p1 v1 product جو ہے یہ p2 v2 product کے برابر ہوگا تو اس طرح سے یہ product بھی same رہے گا initial اور final quantities کا تو پھر اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ internal energy بھی جو ہے وہ same رہے گی constant رہے گی جبکہ temperature کو ہم already constant کر چکے ہیں heat کو یعنی کہ heat کے absorption کے process کے through ہم نے کہا کہ heat against gas molecules environment سے heat absorb کریں تو اس کی وجہ سے pressure جو ہے وہ sorry temperature جو ہے وہ constant رہ رہا ہے جس کی وجہ سے جس کی وجہ سے internal energy constant رہ رہی ہے تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ initial اور final states کا product جو ہے وہ same ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر kinetic energy sorry internal energy میں کوئی change نہیں آ رہا according to boils law تو اچھا پھر ایک چیز اور بھی ہے اگر ہم یہاں پہ work done کو define کرنا چاہیں جو work done کیا ہے gas نے اس piston پہ تو وہ work done جو ہے actually اس نے اتنی ہی energy جتنا work done کیا اتنی ہی energy اس نے environment سے لے لی q heat کی فارم میں تو ہم لکھ سکتے ہیں کہ q is equal to w ٹھیک ہے تو first law thermodynamics کے مطابق جو کہ ہمارے پاس ہے q is equal to delta u plus w یعنی کہ first law یہاں پہ اگر میں پہلے first law لکھ دوں first law تو وہ ہم جانتے ہیں students کہ وہ ہمارے پاس ہے q is equal to w plus delta u لیکن delta u کیونکہ اس case میں zero ہے تو پھر q is equal to w آ جائے گا یعنی کہ جو system نے work done کیا اتنی ہی heat energy اس نے environment سے لے لی اچھا اسی process کا اگر ہم reverse discuss کرنا چاہیں یعنی کہ پہلے جو تھا وہ pressure pressure کم تھا volume زیادہ تھا پھر ہم نے gas کو compress کیا آستہ آستہ pressure apply کرتے ہوئے gas کو compress کیا اب اس سے کیا ہوگا pressure بڑے گا تو زاری بات ہے kinetic energy بڑے گی temperature بڑے گا مطلب کہ system میں heat produce ہوئی لیکن system وہی heat جو ہے کیونکہ wall جو ہے وہ connecting ہے تو system وہی heat جو ہے وہ evolve کر دے گا یعنی کہ باہر نکال دے گا تو اس طرح سے جتنا work done کیا اتنی ہی heat جو ہے وہ باہر نکل جائے گی جو کہ produce ہوئی تھی اور پھر اس سے پھر temperature جو ہے دوبارہ سے constant رہے گا temperature constant رہے گا تو internal energy میں کوئی change نہیں آئے گا اچھا پھر اسی چیز کو اگر ہم graphically represent کرنا چاہیں کہ graphically جو ہے اگر ہم continuously study کرتے جائیں یعنی کہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ہم pressure اور volume کی values جو ہیں وہ study کریں کہ ان میں کس طرح سے جو ہے وہ change آ رہا ہے یعنی کہ کیا کیا values جو ہیں وہ آ رہی ہیں تو یہاں پہ پھر ان کو ہم graphically دیکھتے ہیں آپ اس میں relate کر کے suppose کہ ہم نے جو ہے وہ کوئی سی تین values جو ہیں وہ لیں اور پہلے تو volume کو ہم جو ہے یہاں پہ represent کر دیتے ہیں x axis پہ اور pressure کو ہم represent کر دیتے ہیں y axis پہ پھر ہم نے کہا کہ کوئی سی تین values جو تھی اس کیا ہم نے note ڈاؤن کی پہلے initial pressure کے لیے ہم نے اس پر پہلے پریشر جو تھا وہ p1 تھا اور پھر جو تھا درمیان میں pressure جو ہم نے note کیا وہ p-ھ note کیا اور FINALLY pressure جو ہم نے note کیا fiance نٹ کیا اور اس کے ساتھ ہی جو ہے اگر ہم دیکھیں تو voice which note ڈاؤن کیا وہ وہ پہلے joo تھا volume کم تھا زیادہ pressure پر اس کو ھم نے v-1 سے represent کر دیا اور پھر جو ہم نے volume درمیان میں note کیا سٹورنٹس وہ ہمارے پاس جو ہے سپوز کہ وہ ہمارے پاس وی ڈیش ہے جو کہ پی ڈیش پہ والیم ہے اور جب پریشر ہمارے پاس پی ٹو آیا تو اس وقت جو ہم نے والیم نوٹ کیا سٹورنٹس وہ ہمارے پاس وی ٹو تھا اچھا پھر انہی پوائنٹس کو اگر ہم جو ہے وہ جوائن کریں یہاں پہ اگر ہم دیکھیں کہ انیشل سٹیٹ یہ تھی پھر اس کے بعد درمیان میں جو سٹیٹ تھی وہ یہ تھی اور پھر جو ہے fainal state جو تھی وہ یہ تھی یہ stée تھی اور پھر ہم ان کو join کر کے دیکھیں تو join کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ کچھ اس قسم کا گراف جا وہی آتا ہے اس قسم کا جو ہے وہ curve آتا ہے اور سٹورنٹس اس curve کو ہم آئیسو-ثرم بولتے ہیں یہ جو curve ہے اس کو ہم آئیسو-ثرم بولتے ہیں یعنی کہ یہ curve جا ہے یہ represent کرتا ہے کہ constant temperature process ہے تو سٹورنٹس اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کانسٹنٹ ٹمپریچر پروسس میں انٹرنل نرجی سسٹم کی چینج نہیں ہوتی ہے اور اگر ہم سسٹم کو ہیٹ دیں تو وہ ورک میں کنورٹ ہو جاتی ہے اور اگر ہم سسٹم سے ہیٹ اگر ہم سسٹم پر ورک کریں تو سسٹم جتنی بھی ہیٹ اس میں پروڈیوس ہوتی ہے وہ اپنے خود سے باہر نکال دیتا ہے ایوال کر دیتا ہے تو یہ ہے سٹورنٹس آئیسو تھرمل پروسسس اس کی پریکٹیکل اپلیکیشنز ہم ہیٹ انجن میں وہ ڈسکس کریں گے